اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایک کومن کویسچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر کہ کیا انگلیش موویز دیکھنے سے ہم اپنی انگلیش رائٹنگ اور سپیکنگ میں بہتر ہی لاس سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اکثر لوگ اس کو ہاں میں جواب دیتے ہیں اور کچھ نہ میں میں اپنا ایک پوائنٹ او ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی but obviously everybody has a right to share his opinion سو میرا کیا اپینین ہے اس بارے میں کیا رائے ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ انگلیش موویز دیکھنے سے آپ کی انگلیش رائٹنگ میں کوئی بہتری نہیں آسکتی لیکن سپیکنگ میں سامہاو آسکتی ہے کس طریقے سے ذرا اس چیز کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اور میں پھر پروف کرنے کے بھی کوشش کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم انگلیش موویز دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ characters ہوتے ہیں وہ role ہوتے ہیں ان کو character دیے جاتے ہیں for example اگر ایک villain ہے مووی کا کردار ہے اور وہ villain ہے جو کہ دکھایا گیا ہے کہ ایک uneducated انسان ہے اور وہ ایک بڑا درندہ صف قسم کا انسان ہے اسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے وہ بتمیزی سے بولتا ہے so according to the requirement of role اس نے غلط اگر انگلیش کی بات کی جاری ہے تو وہ ایک villain ہے تو اس نے غلط انگلیش بولنی ہے جان کر اس کا accent ایسا ہوگا اس کی delivery of sentences intenses یا جو بھی dialogue ہے وہ ایسا ہی ہوگا وہ غلط ہوگا کیونکہ یہ demand ہے اگر وہ بلکل ٹھیک انگلیش بول رہا ہے جیسے کہ بلکل ایک normal character بولتا ہے ٹھیک زبان میں بات کر رہا ہے تو پھر villain میں اور hero میں کیا فرق رہ جائے گا لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب انگلیش movies دیکھتے ہیں اور وہاں پر جب یہ characters ہوتے ہیں villain ہے یا کوئی uneducated اسی movie کا ایک کردار ایسا جو uneducated ہے جیسے کہ وہ کوئی ایسا شخص ہے جو کبھی بھی school نہیں گیا وہ positive role ہے لیکن اس کی education نہیں دکھائی گئی اس movie میں تو وہ جان کر ایسا نہیں کہ وہ شخص unpar real life میں بھی ہوگا لیکن وہ جان کر غلط انگلیش بول رہا ہے لیکن جو پاکستانی ہے دیگر second language کا طور پر انگلیش کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ idealize کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنا fluent بول رہا ہے اور پھر وہ اسی کو copy کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ جان کر غلط بول رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی requirement ایسی ہوتی ہے same as the case آپ پاکستانی movies میں بھی دیکھ لیں ہمارے ہاں جو characters ہوتے ہیں جیسے کہ اب مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک character ہے ایک actor ہے شان اب ان کی اگر آپ ایک movie دیکھیں تو اس میں وہ گندہ سا پکڑ کر اور اس طریقے سے بات کر رہے ہوں گے جیسے آپ کو لگے بلکل ایک uneducated انسان ہے اور دوسری میں دیکھیں تو وہ pen code pen کر رہے ایک فوجی افسر بان کر تو وہ بڑے sophisticated way میں بات کر رہے ہوں گے سو کس کو idealize کرنا ہے انگلیش movies یا اردو یا کسی بھی زبان کی movie language کے حوالے سے آپ idealize نہیں کر سکتے وہ کیونکہ اپنے role کی مطابق ٹھیک یا غلط ہوتی ہے لیکن کیونکہ آپ سیکھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اس action کے لیے اس نیت کے لیے تو آپ اس کو idealize نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جان کر غلط بھی بول سکتا ہے لیکن اب آتے ہیں speaking کی طرف یہاں تو ہو گیا کہ اب writing میں تو وہ جب غلط بولیں گے تو نیچے subtitle بھی غلط آ رہا ہوگا اور آپ کہیں گے کہ ایسا یہ کونسا فکرہ بان گیا یہ یہ کہہ لکھا ہے اکثر مجھ سے question پوچھا جاتے ہیں کہ جو subtitle میں یہ ہم نے پڑا تھا تو اس کا کیا مینہ وہ غلط ہوتا ہے اور اس کی reason ہے کہ ان کی requirement ہے لیکن speaking میں obviously اب وہ ایک slang term کے طور پر انگلیش بولی جا رہی ہوتی ہے جیسے ایک villain بات کر رہا تو obviously آپ adopt کر سکتے ہیں اس میں grammar کا کوئی rule نہیں ہوگا اس میں کوئی اور چیز مد نظر نہیں دیکھی جائے گی تو speaking کے حوالے سے تو movies آپ کو help کر سکتی ہیں لیکن writing کے حوالے سے ہرگز ان کو idealize نہ کریں کیونکہ وہ آپ جو اپنے books سے انگلیش سیکھ رہے ہیں کتابوں سے سیکھ رہے ہیں structure سے سیکھ رہے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر grammar کے انگلیش سیکھی ہوئی کو کہیں پر بھی idealize نہیں کیا جاتا ہے یورپ یا دیگر ممالک جہاں پر انگلیش بولی جاتی ہے وہاں پر وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص غلط انگلیش بول رہا اور یہ ٹھیک بول رہا ہے اور اگر انہوں نے کسی کو idealize کرنا ہو تو ٹھیک انگلیش بولنے والے کو ہمیشہ کریں گے جیسے براک اوباما کی انگلیش جب وہ بولتے ہیں وہ grammatically بالکل درست ہوتی ہے جبکہ ڈونالڈ ٹرامپ ایک slang term بولتے ہیں ان کو ان کی انگلیش کو idealize نہیں کیا جا سکتا بولنے کے style کو so this is very important اگر آپ نے بولنا ہے تو ٹھیک بولنے والوں کو copy کریں تب آپ کی انگلیش speaking اور writing میں زبردست چار ماہ سکتا ہے thank you very much